السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رات میں میں احمد نقشبندی کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے علماء قرآن السنت پر علماء اسلام پر توحید السنت والے مکی مدنی علماء پر بھدے الفاظ میں الزامات لگائے بہت ہی نرمی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ تین باتیں اچھے سے سمجھ جائیے پہلی بات سعودی عرب کے اندر مکہ مدینہ کے اندر سعودی کے علاقوں میں ایک اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آرام سے کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے نماز روزہ زکاة حج توبہ استغفار عمر درود دوسلام پڑھنا تمام عبادت بغر کسی مسئلے کے وہاں پر شرک و بیداد نہیں کیا جا سکتا پورے سعودی عرب میں کوئی مندر کوئی چرچ کوئی سینگوت کوئی دلغہ کوئی بابا وہاں پر نہیں ملیں گے تو احمد نرشبندی آپ جب ہی بھی جائے وہاں پر آپ توحید و سنت ایک اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آرام سے کر سکتے ہیں پروف کے طور پر میرے دو ویڈیوز میں آپ کو دالتا ہوں مزدر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے شوٹ کیے اور کعبت اللہ سے مکت المقررات میں نے شوٹ کیا ایک ویڈیو وہ بھی ڈال دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہاں پر جا کر شرک و بیداد کرے تاگے تاویزہ گنڈے پلیتے مخلوق کی پوجا وہاں پر جا کر کوئی بھی اللہ کی عبادت میں شرک کرا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیدد کرا تو اس پر ایکشن لیا جاتا ہے وہاں پر جا کر چلائے تو ایکشن لیتے ہیں وہاں پر جا کر آپ اگر یہ بولے کہ ون کو جانے کی کرامت تو کو جانے کی کرامت ایسے باتا کرے تو ایکشن لیتے ہیں وہاں پر اللہ بولتے ہیں اللہ کے کلام قرآن مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحابہ رزوان اللہ تعالیٰ جمعین کے عمل سے یا اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کی کرامات ایسی کوئی ثابت نہیں ہے ایسے باتیں مت کریے جو امت کے دین کو بگاڑے اور امت کو جہنم میں لگ جائے اس سے وہ لوگ روکتے ہیں ایسے کرنے والے کو لے کے جا کے جیل میں پٹکتے وہاں جا کر ایسا گول لٹو پھرے ایسا پھر نہیں کیا اگر کوشش کرے جیسا یہاں ناش لیتے ہیں آپ بعد وقت اگر وہاں گرر کرنے گئے اندر بٹھا لیتا ہوں آجا بھئیہ کیا تو بھی کر رہا بٹھا لیتا اب آپ کیوں بٹھا لیا اب آپ کو عربی آتی نہیں خوران کی زبان نہیں آتی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں آتی آپ کو حدیث کی زبان نہیں آتی آپ کو عبدالخدر خادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان نہیں آتی آپ کو اب عربی آتی نہیں پریشانی ہوگئی دیکھو آپ ایسے کوئی حرکتہ کرے کیا سوچ لیجئے آپ کہہ رہے تھے حرم حرم میں مجھے کئی لوگ آ کر ہاتھ چوم رہے تھے ہاں بھائی میں دیکھا ایک ویڈیو ایک بچہ آگے اتنا پوچھا آپ یہ وہابیوں نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیے کیا تو آپ کو غصہ آ گیا نکلے ہیں سب یہاں باہر نکل بول رہے ہیں یہ اخلاق ہے آپ کے قابط اللہ میں بات کرنے کے یہ اخلاق ہے سب سے عظیم گھر میں بات کرنے کے آپ دوسروں کو اخلاق بتا رہے ہیں آپ خود سونچیے یہ ہیں کہ جو لیٹر فیک ایمبیسی کا بول کر پھیلائے ہیں غلط حرکت ہے غیر خانونی حرکت ہے غیر اسلامی حرکت ہے نہیں پھیلانا چاہیے بنانا نہیں چاہیے اس کو نہیں پھیلانا چاہیے اور اگر اس کو اندیشے میں بھی کوئی پھیلانا دیا تو انہیں یہ بات کلیر کر دینا چاہیے کہ بھئی یہ لیٹر آثنٹک نہیں ہے اس پر کمپلینٹ بھی دائر کریے آپ پولیس کمیسٹر سے ملیے ڈی جی پی سے ملیے ہوم مینسٹر سے ملیے سی ایم سے ملیے آپ صوفی کانفرنس میں گئے تھے ڈلی میں آپ ہوم مینسٹر کے پاس بھی جا سکتے ڈلی کے یونین ہوم مینسٹر ہمیشہ کے پاس جا کے ملیے موڈی جی بھی خرید کے حکتے آپ کے چادر وغیرہ دیتے اجمیر کے لیے آپ لوگاں موڈی جی کے چادر اجمیر کو لکھ جا کے اڑاتے صوفی کانفرنس والے تو موڈی جی سے بھی ملیے کمپلینٹ کریے دور آئے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو آتنگوادی پکار دے رہے آپ بول دے رہے آتنگوادیاں کریں ارے بھائی مسلمان کو آتنگوادی یا تو یہودی بولتا یا گودی میڈیا بولتا یا سنگھی بولتا یا عیسائی بولتا کئی ان لوگوں کے صحبت میں بیٹھ رہے ہیں کیا آپ انہوں جو مسلمانوں کو آپ اٹھا کے بول دے رہے ہیں کہ بھئی تم لوگاں جو سو آتنگ کی ہے آتنگواد بھی بھائی لا رہے ہیں ٹیرررسٹ ہے کیا جملے ہیں بھئی مسلمانوں کے لیے یہ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ کو یہ سکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی اٹھا کے آپ آتنگوادی بول دے رہے ہیں میں جماعت کے موقف کو لے کر کبھی بھی کسی مسلمان کو آتنگوادی نہیں والا مالوں آپ کو الحمدللہ یہ میرے کو قرآن حدیث سے تعلیم ملی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے علماء سلق سکھائے میرے کو اہل ادیس علماء سکھائی ہے مسلمان پر آتنگواد کا الزام نہیں دو دن سے دنیا کے ٹی وی ڈی بیٹس میں ہوں اللہ دس بار بول رہے ہیں انورالحق جو بریلی کے مولانا ہیں وہ تیواری کے اوپر کملیش تیواری پر ایک کامن لاک کا انعام رکھے تھے سر پر آتنگوادی بولو اور وہ جو فیضان مدینہ والے فتوہ دیئے تھے آتنگوادی بولو میں بولا نہیں کملیش تیواری کو یوگی کومنٹ مروائی کملیش تیواری کا بیان اس کی ماں کا بیان اس کے بدیجے کا بیان اس کی بیوی کا بیان ہم جا کر آپ لوگوں کے لیے آپ کے دیہوے فتوے پر حکومت سے بھیڑ جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے لیے اور آپ جسو مسلمانوں کو آتنگواد کا فتوہ دے رہے ہیں موڈی جی کے ساتھ صوفی کانفلنٹ میں جا کے بیٹھ کے کیا یہی سکھے آئے مدکور ہے مدخشبندیہ پیسہ مسلمانوں میں درار مت دالو اچھی بات نہیں ہے دوسری بات وہ ویڈیو ریلیز ہوتا مظفر مدینی نہیں کرتے آپ ایک جگہ بول رہے کریں گے ہی نہیں ایک جگہ بول رہے کرے تو جاب چلے آتی دل میں ڈر رہے کیا ویڈیو نہیں آنا انہوں کیا سوال کرے آپ کیا جواب دیئے علمی طور پر بتا لوگوں کو میں ایسا کر دالا میں وائسا کر دالا دنگل لڑنے گئے تھے کیا بھائی ماں کچھ نہیں لڑنے گئے تھے ہرے عالم کیسی بات کرو انہوں یہ سوال کرے میں یہ جواب دیا انہوں یہ سوال کرے میں خران حدیث سے یہ جواب دیا انہوں یہ سوال کرے میں صحابہ اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کے خوال سے یہ جواب دیا ایسا بتاؤ عوام کو خران حدیث پر لاؤ توہید و سنت پر لاؤ تو صحیح رہیں گا سنگیوں کے ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مت بیٹھئے گودی میڈیا کے صحبت میں زیادہ مت رہیے کہیں اس کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا سوچئے تیسری بات آپ سعودی رب میں رہے ہیں اگدم میمی میمی کر کے بات کر رہے تھے نرمی کے ساتھ اچھے طریقے سے واپس آتے ہی یہ روہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا وہ مظفر بحاری وہ سعودی گورنمنٹ کو بول دے رو کیا ہے بھائی مسلمان ایک رویہ کا رہتا دو موقع نہیں رہتا مسلمان انڈیا میں رہو سعودی میں رہو امریکہ میں رہو ڈٹ کے بات کرتا کتاب و سنت کی جب تک زندہ ہے الحمدللہ جب موتہ نہ آئیں گی اللہ کے دین کے لئے جیئیں گے اللہ کے دین کے لئے مر جائیں گے خوراں نجیس کے نام پر اللہ کے اللہ کے اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مر جائیں گے سوچنا ڈرنا نہیں جی وارہ تو میں ایسا تھا میں ایسا تھا جی 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 یادے ایک دم ہوتھ ہوتھ کیا ہے میرے بھائی یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں ہے آپ ایسے حرکتہ نہیں کرنا آپ آپ کیا کرنا مالو آپ صحابہ کے طریقے پر رہنا ایک اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت دینا شیر کو بدات سے روکنا توبہ استغفار کی طرف بلانا یہ گندے بلیتے کڑے یہ پورے بابایاں گی بایاں یہ پورا اپنا مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کا اپنے ایک اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحابہ ایسے ہی تھے ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ ایسے ہی تھے مہینو دین ایسے ہی تھے ایک اللہ کی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت آپ بھی بیسے رہے نا اٹھا کے بدتمیزی کے جملے بول رہے ہیں بدے الفاظ بول رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے سامنے والے کے الفاظ سنو آپ کے الفاظ سنو غور سے سنو تھنڈے دل سے اور آپ غصتاخ رسول دوسروں کو بول رہے ہیں ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاق تو آپ اڑائی تھے بھئی داڑی کا میں ایک جواب بھی دیا تھا دو رمضان پہلے امید ہے آپ سنے ہوں گے بہت سے وائرل بھی ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مزاق تو آپ اڑائی تھے اندہ سے مزاق غرابی نہیں اڑانا تینوں بات یاد رکھئے سعودی میں سب کو ایک اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق اجازت ہے شرک و بیداد کی اجازت نہیں ہے نسکفے کی اجازت نہیں ہے ون ٹو کے کرامات سنانے کی اجازت نہیں ہے خران دی سنائیے صحابہ کی واقعات سنائیے بزرگان دین علی رحمہ کے صحیح واقعات سنائیے عبدالخد خادر جیلائن رحمت اللہ علیہ کے صحیح واقعات سنیں گے تو آپ یاد رکھ یہ تب جا کر عزت ملے گی میں جاتا ہوں الحمدللہ خطبے بھی دیتا ہوں اللہ کے فضل سے تائف میں الحمدللہ سیشنز لیتا ہوں مکہ میں مدینے میں الحمدللہ اللہ کا حسان اللہ کے بلدے قابداللہ کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے ریکارڈنگز نکالے ہیں اور اللہ کا حسان یزیم الحمدللہ دمام ریاض بغیرہ کئی جگہ خطبے دیا الحمدللہ اور اللہ کا بہت بڑا حسان اللہ عزت دلاتا ہے کیونکہ توہید و سنت کی بنیاد پر قرآن صحیح حدیث کی بنیاد پر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ جمین کے طریقے کی بنیاد پر اس پر آئیے لڑای جھگڑا بن کریے پہلے ہم ان دن و دن را سنگیوں سے نپٹ رہے ادھر یہودیوں کی عیسائیوں کی سازشوں سے نپٹ رہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ غصتہ کے رسولوں سے ہم دن رات جسول میڈیا میں نپٹ رہے اب ایک آپ سے الگ نپٹنا پڑا رات میں جک کے تو بھئیہ ہمارے کو آپ زیادہ ڈسٹرمنہ کو کریے بزی ادمی ہے دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے گھنڈوں کے پیچھے آپ آپ پیچ میں نپکو آئیے اچھے بچوں کے سا رہیے قرآن حدیث پر رہیے اور اسلام کی توہید و سنت کی دعوت دیجئے ڈککا ایک اللہ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور الحمدللہ اللہ تعالی ہر میں نے شریفین ہمارے ہاتھ میں دیا مالک اس کا حسان عظیم الحمدللہ اللہ ہم کو متولی بنایا الحمدللہ اللہ کے گھر قابط اللہ کا بھی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو تماشے کی جگہ نے بننے دیں گے انشاءاللہ مرتے دم تک تاکہ تعویزہ گنڈے پلیتے عروض خبالی سنت ہرگز نہیں ہونے دیں گے وہاں پر انشاءاللہ پہلے کبھی نہیں ہوا چودہ سو چالیس سال سے خیامت تک نہیں ہوں گا انشاءاللہ وہاں کے تبرکات کے نام پر مٹی بیج دے رہیں تاکہ تعویزہ گنڈے پلیتے بیج دے رہیں کڑے چلے بیج دے رہیں ہرگز نہیں ہونے دیں گے یہ تمام صحابہ اکرام نہیں کرے ہم ہی نہیں کرنے دیں گے اولیاء اکرام نہیں کرے ہم ہی نہیں کرنے دیں گے اللہ اس کے نبی سبھ نے منع کیا ہم بھی روکتے رہیں گے مرتے دم تک نماز ذکر اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام برابر پڑھئیے خود آپ دیکھئے میں چھوڑ چھوڑ سے پڑھا ہو دیکھیں خبر کے پاس پڑھنے کی اجازت ہے میں پڑھا ہو وآخر الدعوان الحمدللہ اسلام علیکم رحمت اللہ الحمدللہ کثیرہ سیدو لنبیاء شافیہ محشق مخام محمود کے مالک صاحب برراق و میراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں الحمدللہ کثیرہ اللہ کا کرم اللہ کا احسان کہ بہترین طریقہ سے الحمدللہ محشق نبی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ وہ محشق جہاں سے سارے عالم میں امان السلام تھی کی بات اللہ کے نبی نے پہلائی یہ وہ محشق جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم میں تحید و سنت کی بات کی یہ وہ محشق جہاں سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے لوگوں کو حقوق دلائے پریشانیوں کو ختم کروایا مسئبتوں کو ختم کروایا شرک اور بیداد کے حرام کے اندھیروں سے نکال کر توہید و سنت کی دعوت لیے یہ وہ مزید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ بے شمار درود و سلام نبی آخر صاحب براغ و میراج کی ذات مبارک پر الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد تسلیمن کثيرا کثيرا السلام علیکم يا رسول اللہ 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 اللہ علیہ وسلم السلام علیکم يا رسول اللہ ردوان اللہ تلجمین حضرت ابو بکر عرمر ردوان اللہ تلجمین کا روزہ اللہ کے نبی کے ساتھ حجر عائشہ میں خیامت تک کیا لیا الحمدللہ چاہے کسی کو کتنی بھی تکلیف ہو حضرت ابو بکر عرمر ردوان اللہ تلجمین خليفہ اولو وثوالب next af Noodles السلام علیکم Afبد cuerpo سلام علیکم السلام علیکم يا رب۔ س gibt السلام علیکم رئی رَسُولُ اللَّهُ السلام علیکم رسول اللَّهُ سِ لِلْا اللَّهُ مِ幹嘛 علی محمد السلام السلام علیکم ری‌س Is سالوج امرین کرا کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بعد شاہد پتیری کی سلام اس پر کے جس کا تذکر آئے نے عبادت ہے سلام اس پر کے جس کی زندگی رحمت رحمت ہے سلام اس پر کے جس کے چاند تاروں نے گواہی دی درود اس پر کے جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی اللہ مسولی علی محمد و علی محمد تسلیباً کفیراً کفیرا اللہ کا گھر ساری کائنات کے لیے صرف ایک اللہ کی عبادت کے واسطے کوئی بڑا چھوٹا نہیں کوئی گورا کالا نہیں کوئی عمیر غریب نہیں سب ایک ایک رب کیا آگے اسی کی عبادت میں کائنات کے ذرے ذرے ایک الہ خالق مالک مختار اللہ کی عبادت کے لیے کعبت اللہ تمام دنیا کے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں آئیے ایک الہ رب مالک کی طرف اسی کی عبادت کی طرف اور اس کے ساتھ میں شرک سے روکتا ہوں جب بترین گناہ ہے صرف ایک خالق کی عبادت مخلوق کی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف حضرت ابو بہت و عمر کے روزے سے گزر کی اسلام علیکم یا عبد بکر اسلام علیکم یا عمر اسلام علیکم یا رب کے روزے سے گزر کی اللہم صلی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و بارک و صلی اللہ نہ کوئی شرک نہ کوئی بدعات نہ کوئی بربادی صرف ایک اللہ کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبالا شہر مدینہ سید نبی سسم کا رضو مبارک کوئی شرک بدعات نہیں کوئی درگا پرستی نہیں کوئی تاویزہ عروس نہیں کوئی چندے پسلیتیں نہیں کوئی چڑھاویں نہیں کوئی منتیں نہیں صرف ایک اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مزدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے مدینہ المنورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرشک الحمدللہ کثیرہ اللہ کے حکم سے ورک عمرے کی سعادت الحمدللہ کثیرہ اللہ کی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاب اللہ کی رسول کے طریقے الحمدللہ کسیرہ ایک ہی اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں کوئی مقلوق کی عبادت نہیں صرف اکیلہ مشکل کو شاہ حاجت رواز صرف اللہ دعاوں کا سننے والا مسئیبتوں کا دور کرنے والا نعمتوں کا دینے والا جنت عطا کرنے والا جہنم سے بچانے والا شفاہ دینے والا بیماریوں سے نجات دینے والا اور نبی سسم نے ایک اللہ ہی کی عبادت کی ہر نبی صحبی صحبیات ایک ہی اللہ کی عبادت کی اور ہم بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اس کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ نہیں کسی کے نام کی خربانی نہیں کوئی تاگہ تاویز گنڈے پلیتے کچھ نہیں انشاءاللہ آئیے تمام عربزیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں سنگیوں کو بھی ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اس کے علاوہ کوئی رب نہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں حضرت عبو بکر عمر عثمان علی رزوان اللہ تعالی بین کی طرح حضرت فاطمہ حسن حسین رزوان اللہ تعالی بین کی طرح حضرت عائشہ رزی اللہ تعالی بین کی طرح اور کامیاب وجہ السلام علیکم چھموں کی طرف ہے کیوں بھستہ ہوتے ہیں کیوں بھستہ ہوتے ہیں چلے 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 موسیقی